عمرے پر جانا اور عمرے کو انجام دینا اور عمرے کے واجبات کے بارے میں آگہی نہ ہونا بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں انسان عمرے پر جائے بہت سوچ سمجھ کر جائے اور جانے سے پہلے جس مرجے کی تقلید میں ہے اس کی کتاب مناسی کے حج ضرور ڈاؤنلوڈ کر دے اپنے موبائل میں وہ زمانے چلے گئے جب بہانی ہو سکتے تھے جب مناسی کے حج اردو میں ہوتے ہی نہ تھے توزی المسائل نہیں جامع المسائل نہیں من حج الصالحین نہیں اور وطل وسقہ نہیں میری اور آپ کی چھوٹی سی ذمہ داری ہے مناسی کے حج اب آپ کہتے ہیں مجھے تو عمرہ کرنا ہے عمرہ کرنے کے لیے مناسی کے حج کیوں چاہیے اب بعض اداروں نے ایک کتاب مرتب کی مناسی کے عمرہ کے نام سے بھی لیکن شاید وہ اردو زبان میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو دستیاب نہ ہو سکے اور کم از کم وہ نہ مل سکے تو مناسی کے حج تو ہر مرجے کی آپ کو مل سکتی ہے اور اب تو پی ڈی ایف کی شکل میں آسانی ہے چار گھنٹے کا سفر ہو یا بائی روڈ جائیں تو چوبیس گھنٹے لگ جائیں یہاں سے مکہ پہنچتے پہنچتے تو آرام سے پوری پی ڈی ایف پڑھ سکتے آپ لیکن اگر سمجھ کر عمرہ کرنے چاہیں تو اور نہ سمجھی میں غلطیاں کرنے کے بعد پھر مشکل آپ کی ختم ہو جاتی ہے ہماری شروع ہو جاتی ہے جب کوئی پوچھ لیتا ہے مولانا ہی کر کے آگیا پھر اگر اس کا جواب ہمیں نہ ملے تو پھر اب کتابیں کھول کے بڑھ جاتے ہیں کیا کریں یا علماء سے پوچھنے ہم طالب علم ہے اب آئیے یہ تمہیدی گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ عمرہ کرنا ہی چھوڑ دیں اتنا ڈر آیا اتنا ڈر آیا مولی صاحب نے کہ میں نے تو عمرے کا پلان کینسل کر دیا تو میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ عمرے کو اتنا ایزی لیں اتنا ایزی لیں جیسے کہ آپ دو بھی گھوم کے آگئے ہیں ایسا بھی نہ ہو بلکہ بین بین ہونا چاہیے ان بٹو ہی نہ ہونا چاہیے نہ پوری آزادی ہو نہ پورا خوف ہو کچھ خوف ہو کچھ محبت ہو زیادت بیت اللہ کی اور انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے ہر سال حج ویت اللہ الحرام اور ہر سال رجب کے مہینے کا عمرہ سال بھجب نصیب ہو انشاءاللہ سات واجبات ہیں عمرے کے عمرہ چاہے ایک ہو عمرہ چاہے بعد میں آپ ریپیٹ کریں دوسرا عمرہ ہو یا اس کے بعد کئی عمرے کرنا چاہیں ایک زمانے میں لوگ ایسے آتے تھے ہمارے ساتھ کے جو ایک دن میں دو دو تین دن عمرے کر لیتے تھے میں نے کہا آپ پیسے پورے کر رہے جتنے ٹکٹ پر خرچ ہوئے ہیں ہم تو ایک عمرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہر دن میں دو تین عمرے کر لیتے ہیں تو جتنے مسائل عمرے کے سخت ہیں اس کے لحاظ سے ذمہ داری اور ثواب دونوں اب ہم بات وہاں تک پہنچا چکے تھے کہ جب انسان اپنا تواف کرنے کے بعد سائی کرنے کے بعد تخصیر کرنے کے بعد پانچ کام کر چکا ہے اور پانچ کاموں کے بعد اب اس پر پابندی کے احرام ختم ہو گئے لیکن ازدواجی تعلقات حرام رہیں گے چاہے یہ ازدواجی تعلقات کے قابل ہو عمر کے اس حصے میں ہو یا عمر کے اس حصے میں نہ ہو اب کیا کرنا چاہیے بعض لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں میں پھر آپ کی خدمت میں سمجھا دوں کہ توافن نصہ کا مطلب عورت نہیں ہے توافن نصہ اور اس کی دورکت نماز یہ عمرے کے واجبات کا حصہ ہے اس کا تعلق عورت سے نہیں ہے اگر آپ کے ہمارے ذہن میں لفظ نصہ بیٹھ گیاں تو پھر سوچیں گے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ہم کسی مرہوم کا کر رہے ہیں تو عورت کی کیا ضرورت اس لفظ کے اندر بس یاد رکھئے یہ کسی مقدس خاتون کی یاد میں ہے اس لیے نام نصہ ہے اور چونکہ سب بیس محرمات میں سے کچھ محرمات ایسے جو اس کے بعد حلال ہوتے ہیں اب آئیے اس کو ذرا سا سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر میں آپ کو تھوڑی ذہمت دیتا ہوں یہیں بیٹھے بیٹھے جانا کہنے ہی آپ کو مگر میں ساتھ چلنا ہے آپ آ جائیں میدان منہ کے اندر جب منہ کا میدان نہیں ہے آپ کو کیمپس لگے ہوئے آپ منہ میں آ جائیں منہ میں آنے کے بعد جب آپ قربانی واجب قربانی حج کی کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے اگلا واجب ہوتا ہے تقصیر یا پہلی مرتبہ حج کرنے والوں مردوں کے لیے حلق یعنی پورے سر کے بال کٹ لینا جب تھوڑے بال کٹ کر یا سارے بال کٹ کر آپ احرام کی ذمہ داریوں سے منہ میں فارغ ہوتے ہیں وہ سخت آپ سے کہا جاتا ہے اب آپ خوشبو نہیں سونگ سکتے محرمات احرام میں آپ کا لباس تبدیل ہو گیا آپ نے بغیر سری چادریں چینج کر کے سلہ ڈریس پہن لیا گنجہ ہونے کے بعد یا تھوڑے بال کٹنے کے بعد اب آپ ٹوکس پہن سکتے ہیں اب آپ کیپ پہن سکتے ہیں اب آپ موبائل کانٹ پہ لگا کے بات کر سکتے ہیں مگر خوشبو نہیں سونگ سکتے اور اگر کہیں سے اس میں لائے تو ناک بن نہیں کر سکتے یہ کیوں کہ یہ وہ حرمات احرام آہستہ آہستہ اترتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں جب تک آپ توافِ حج اس کا خوشبو سے کیا تعلق لفظِ حج ہے توافِ حج اس کی دورہ کا نماز حج کی واجب سعی جب تک یہ تین کام نہ کر لیں جب تک خوشبو آپ پہ حلال نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں لفظِ توافِ حج میں خوشبو کا لفظ آیا کوئی لفظِ نمازِ توافِ حج میں نہیں لفظِ تئیہ حج میں کہیں آیا جواب جی نہیں یہ میں نے آپ کو زہمت اس لیے دی کہ وہ لفظِ توافِ نسا سے لفظِ نسا زہن سے نکال دوں ایک فیملی تھی پارسی بولنے والے اور وہ دونوں پہنچے حج کرنے کے لیے تھوڑی بہت تو عربی حج پہ جانے والوں کو اور آپ کو تو مجھے اچھی آتی ہے آئی جاتی ہے آپ تو رہتی عرب کے اندر تو عربی آگئی کتنی عربی آگئی اتنی آگئی کہ ہر جگہ لفظ مخصوص تھا یہ مردوں کا یہ عورتوں کا رجال اور نسا رجال اور نسا مسجد الرجال مسجد النسا حمامات الرجال حمامات النسا کتنی باتوں سمجھے آگئی نا تو اس فارسی بولنے والی فیملی نے مرد نے کہا کہ دیکھ میں تو ہوں رجال اور تو ہے نسا اب جو تواف کرنا ہے آخر والا اس میں ہونا ہے حلال تو رجال پہ نسا حلال ہوگی اور نسا پہ حلال ہوگا رجال تو میں کرتا ہوں توافن نسا تو کر توافر رجال یہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ کے ذہن سے جو لفظ ہے وہ کھرچ کے نکال دوں کہ نسا کا مطلب وہ عورت نہیں ہے جو محرمات کے زیل میں آپ نے سمجھا ہے ان دونوں نے تواف کر بھی لیا نمازی بلی تواف کی پھر آگا اس استانی کو سوال لکھ کے بھیجا گیا اب کیا کریں آگا ایک نے توافر رجال کر لیا ایک نے توافر نسا کیا جواب آج بھی موجود ہے استفتات ملحقات مناسی کی حج میں آنستانی کیا جواب لکھی بھیجا آپ نے کہ اگر مراد وہی ایک واجب تواف تھا کہ جو عمر اور حج کا حصہ ہے آخر میں اگر وہی مراد ہے تو چاہے رجال کہا ہو یا نسا کہا ہو واجب آدھا ہو گیا تو یاد رکھیں جب تک توافر نسا نہیں کر لیتا ابھی سمجھانے کے لیے رات کو بات ہو رہی تھی کسی عالم نے کہہ دیا یہ ہم ڈراتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو ابھی نسا نہیں چاہیے تو ہور بھی نہیں ملے گی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اب خیر وہ ٹاپک کا لگ ہے ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے کہ ہور کیا ہے لیکن اس دواجی تعلقات کا حرام ہو جانا اور اس کا حلال ہونا منحصر اس بات کے اوپر نہیں عمرے کا مکمل ہونا منحصر ہے اس بات پر ہو سکتا ہے مجھے نیڈ ہی نہ ہو اس طرح کے جنسیات کے مسائل نیڈ ہی نہ ہو مجھے مجھے تب بھی کرنا اچھا آپ اگر میں کسی کے نیابت کر رہا ہوں تو کیا نیابت کرنے والا اس کی نیابت کر رہا ہے اس کی طرف سے انجام دے گا اپنی طرف سے انجام دے گا یا دونوں کی طرف سے ملا کے انجام دے گا اور یا توافن نساء نہ کرنے کی وجہ سے جس کی نیابت کی اس پر حرام ہو جائے گی اللہ ہو اکبر غور کیجے گا یا مجھ پہ حرام ہوگا مسئلہ جواب بہت آسان آپ سب کے آسان کے لئے اگر میں کسی کی طرف سے نماز پڑھوں جب میں کہوں گا اللہ ہو اکبر تو مجھ پہ حرام ہوگا رونا نہ کہ جس کی نیابت کر رہا ہوں اس پہ حرام ہوگا جب کوئی کسی کی نیابت میں روزہ رکھے گا تو اس پر حرام ہوگا روزے میں کھانا اور بینا نہ کہ اس پر حرام ہوگا ایسا ہے ایسے ہی ہے کہ جب کوئی کسی کی نیابت کرے عمرے میں یا حج میں تو جیسے چھبیس محرمات احرام مجھ پر حرام ہوئے نہ کہ منوب انہو پر ایسے ہی مسئلہ نساء مجھ پر ہی ہوگا مسئلہ نہ کہ منوب انہو پر لیکن بعض احتیاط پسند علماء مراجزہ احضام نے اس بات کو لکھا کہ پھر آدم جب توافن نساء کرے تو نیت احتیاط والی کرے کہ میں توافن نساء برائے عمرے مفردہ بجا لاتا ہوں اب جس کی نیابت کی اس کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اور بطن فیلاللہ ورنہ اتنا بھی کافی ہے آغاز استانی کی اعتبار سے میں توافن نساء بجا لاتا ہوں عمرے مفردہ کے لیے قربطن وہی ساتھ چکر ہیں اور دو رکت نماز مقامی ابراہیم کے پیچھے ہیں اور اب آئیے توافن نساء کی تھوڑی سی بحث ہو گئی اور جو چھوڑ کر آ گئے تو پھر چھوڑ کر آ گئے اب کیا کرنا ہے اب چھوڑ دیجئے چھوڑ مت دیجئے تعلقہ سے رک جائیے جب تک کہ آپ کی نیابت میں کوئی وہاں پہنچ کر توافن نساء آپ کی طرف سے انجام نہ دے دے اب میں توافن نساء کی نماز اور اس کے لیے آپ کی یار دوست کام آتے ہیں جو وہاں پہلے سے مکہ میں موجود عمرہ کرنے گئے تھے یا کوئی جدہ مکہ مدینہ کا رہنے والا آپ کا کوئی مومن تو کام آ جاتا ہے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کی طرف سے وہاں پر نیابت ہو گئی تب تک یہ تعلقات کا مسئلہ آپ کے لیے ایسا ہی رہے گا کیسے حالت احرام میں اور ایسا ہی رہے گا